بالی وڈ کی فلموں سے لے کر حقیقت تک عدالت میں ججز جب کسی مجرم کو سزائے موت سناتے ہیں تو استعمال کیے جانے والے پینکنک کو دھوڑ دیتے ہیں جو خود ایک سوال ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں ناظرین عدالتوں میں بریٹیش راعت سے جاری مجرم کو سزائے موت دینے کے بعد ججز اس پینکنک کو دھوڑ دیتا ہے جس سے وہ اس مجرم کو تختہ دار پر لٹکانے کی سزا لکھتا ہے اور یہ رواج سب سے زیادہ بھارت میں ہی پائے جاتا ہے جہاں آج بھی عدالت میں جب سزائے موت دی جاتی ہے تو پھر ججز کی جانب سے پینکنک دھوڑ دی جاتی ہے ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گرنٹی کا رشان ضرور دبائیں تاکہ آپ ہمارے نئے آنی والی ویڈیو کی بارے میں آگا رہیں حقائق ٹی وی کے ناظرین ججز پینکنک کیوں توڑتا ہے اس کی بہت ساری وجوہات بتائی جاتی ہے جس میں سے کچھ یہ ہے ناظرین ججز کی جانب سے سزائے موت کی سزا کے بعد پینکنک اس لئے توڑی جاتی ہے کہ وہ پینکنک جو کسی کی زندگی کے خاتمے کی وجہ بنے اب وہ پینکنک کسی اور دوسرے کام کے لئے استعمال نہ ہونا چاہیے اس لئے اس کا توڑ دینا ہی بہتر ہے پینکنک توڑنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ جب ایک بار جج کسی کو سزائے موت سنا دیں اور لکھ دیں تو پھر کوئی اس سزا کو تبدیل نہ کر سکے اور نہ ہی وہ اپنے حکم کی نظر سانی اور نہ اس فیصلے کو پھوری طور پر منسوخ کر سکے اگر وہ چاہے بھی تو بھی نہ کر سکے حقائق ٹیوی کی ناظرین ایک اور وجہ بھی بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ سزائے موت ایک دردناک سزا ہے اس لئے جب جج یہ سزا کسی مجرم کو سناتا ہے تو جج کی جانب سے پینکنک توڑنا اس پر افسوس کا اظہار کرنا ہوتا ہے سزائے موت دینے کے بعد پینکنک کو اس لئے بھی توڑا جاتا ہے کہ جج دوبارہ اس خونی پین جو کسی کی موت کی وجہ بنا ہونا سے دور رہ سکے اور اپنے دیئے ہوئے حکم پر کبھی نادل نہ ہو کیونکہ جو اس نے کیا تھا وہ قانون کی مطابق تھا ناظرین اس کے لئے اور بھی بہت ساری وجوہات بیان کی جاتی ہے اور ممکن ہے کہ وہ آپ کو بھی معلوم ہوں اگر آپ جانتے ہیں کہ اس کی اور بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے تو ہماری ساتھ ضرور شیئر کریں موسیقا